ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتقاف کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایک اور روایت میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتقاف کرنے والا ایک تو تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اعتقاف کرنے والے کے لیے وہ تمام نکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو نکیاں وہ اعتقاف کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا اعتقاف کی وجہ سے جو نکیاں اعتقاف میں بیٹے ہیں باہر کی جو نکیاں ہیں مجھے سے وہ وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے وہ تمام نکیاں لکھ دی جاتی ہیں فری میں وہ تمام نکیاں جو اور کر رہا ہے اس کے لیے بھی اس کا ثواب اس کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں یہ اعتقاف کی فضیلت ہے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے کسی ایک اشرے کا اعتقاف کرے گا تو گویا اس نے دو حج اور دو عمر ادا کیے اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مغرب سے اشاہ تک مجھد میں اعتقاف کرے یعنی نفلی اس سے مراد نفلی اعتقاف ہے یعنی نفلی اعتقاف کرے گا سوائے نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کی دنیا کی کوئی اور گفتگو وہ نہیں کرے گا سوائے نماز سوائے قرآن مجید کی تلاوت کوئی اور گفتگو وہ نہیں کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے ایک محل موسیقی موسیقی